وآلِ طیبین وصحبِ المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصر اللہ ینصرکم ویخبت اقدامکم عزین اگرامین جس مرہوم کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی روح کی اشاد مانی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دلاغت بلکہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس مرک سے اس موت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دست حاصل کرنا چاہیے جوان ہو بڑا ہو بچہ ہو کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اسے کس وقت موت آئے گی اور کہاں موت آئے گی لا تدری نفسن بیہی ارزن تموت کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں موت آئے گی بہت کاؤں کو بتا نہیں ہے اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے آمادہ رہنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماحول میں موت کے لیے انتقال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ انتقال کی استناہ لوگوں نے ہم نے مسلمانوں نے مولا امیر سے لیے اس لیے کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ موت سے آپ فنا نہیں ہوتے ہیں ختم نہیں ہو جاتے ہیں تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں تمہارا انتقال ہوتا ہے اور منتقل ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں جب جب بہت بڑی فلسفہ ہے جو مولا امیر نے فرمایا ہے اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک جگہ سے ایک گھر سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کی آرائش کے لیے زیبائش کے لیے اس کو آرام دے بنانے کے لیے اس کو تیار اور آمادہ کرنے کے لیے کتنے جتن کیے ہیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس گھر کو بنانے میں اور سوارنے میں جو کہتے ہیں نفس انسان کو اندھا کر دیتے ہیں آرزویں اور لمبی آرزویں اور لمبی امیدیں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دونوں سے بچیں یہ خواہشات نفس ہیں جو انسان کو متوجہ نہیں ہونے دیتی کہ یہ میرا گھر دائمی نہیں ہے دائمی گھر کوئی اور ہے یہاں میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں بلکہ یہاں سے منتقل ہو کر مجھے کسی اور گھر میں جانا ہے جو بڑی لمبی لمبی آرزویں جو انسان سوچتا ہے وہ انسان کو اس طرح متوجہ نہیں ہونے دیتی اس لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یہ سرکش نفس جیسے آپ سرکش گھوڑے کو لگام دے کر کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح سرکش نفس کو بھی لگام دے کر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو نجاسات و متحرات کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نجس کر دیتی ہیں اور یہ چیزیں وہ پاک کرنے والی ہیں جیسے پانی اور وہ یہ تو بدل کے لیے اور ظاہری چیزوں کے نجاسات و متحرات ہیں نفس کے نجاسات کیا ہیں اور اس کے متحرات کیا ہیں ہمیں اس طرف تواجہ دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلی زندگی کی طرح متوجہ ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں توجہ دینی چاہیے ہم بہت غفلت میں ہیں ہمارا نفس ہمیں بہت دھوکے دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی دیکھ نہیں رہا شاید کسی کو پتا نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے جس کا نام انسان ایک کیڑا ہے کائنات کے بہرے پہ کرام ایک کیڑا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا نام دماغ ہے اس نے اتنے کیمرے ایجاد کیے اتنی جدید آلات ایجاد کیے ہیں کہ آپ چھوٹی چیز کو بڑا دیکھ سکتے ہیں دور کی چیز کو نزدیک دیکھ سکتے ہیں کیمرے ہیں آلات ہیں میں ان کا اپنے تسکہ آپ جانتے ہیں خالق کی ایک ادنا مخلوق کے ذہن نے یہ ایجادات کیے ہیں اس خالق کے کیمرے کتنے کتنے طاقتور ہو یہ جو تم سنتے ہو قرآن کہتا ہے یومہ جب ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں بولیں گے ان کے آزاب بول کے بتائیں گے کہ یہ عمل اس شخص نے انجام دیا اس کے لئے کسی 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 دلیل کی ضرورت نہیں ہے آج جب آپ دیکھتے ہو کہ جب جہاد اوپر سے چل رہا ہوتا ہے نیچے چونٹی تک اس کو نظر آتی ہے اور وہ جب بم پھیکتا ہے تو این نشانے پر لگتا ہے تو جس کی مخلوق نے یہ ایجادات کیوں اس خالق کے کیمرے اور اس خالق کا نظام کتنا طاقتور ہوگا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے درس حاصل کرنا چاہیے سبق حاصل کرنا چاہیے اس موت سے اور مرنے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو مشترک ہے امت مسلمہ میں موت برحق ہے یہ تو ساری انسانیت مانتی ہے ہر شخص مانتا ہے فطری عمر ہے لیکن یہ باتیں کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے برائی سے بچنا چاہیے اگلی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے امت مسلمہ میں مشترک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عذا میں وہ باتیں ہونی چاہیے جو مشترکات میں ہیں جو تمام امت مسلمہ میں مشترک باتیں ہیں ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور ان کے تذکرے ہونے چاہیے اور یہی بات ہے کہ ہم نے ابیشہ مشترکات کی طرف دعوت دی اور ہمیشہ لوگوں کو سید الشہدہ کے ویجن اور ان کے اہداف کی طرف متوجہ کیا وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سید الشہدہ نے اپنے اپنے خطبات میں اور اپنے اقوال میں زندگی کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا جس کے لیے رہنمائی دل دیو موسیقی